اگر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی روم روم میں جان بھرنے لگا ہے کیونکہ یہ ہے ہم فلال بھرم سروار پر سروار ہے اور یہاں ہے سروار بھارت یہاں پر گیتا جانتی کا مہنشو چلا ہوا ہے جو ہر سال کم سے کم پندرہ دن چلتا ہے اور اس سال بھی یہاں پر لاکھوں کی تنکیا میں ڈیلی توریسٹ آتے ہیں اور گیتا جانتی کا آنند لیتے ہیں یہاں پر نیکو پروگرام چلتے رہتے ہیں یہاں سے دور دور سے لوگ آتے آئیے ماں کو یہاں کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پر ایمیلنگ میں 6 بجے آر تی بھی ہوتی ہے ہم آپ کو آر تی بھی انجوئس رائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سب 19 نومبر سے 6 دسمبر کے بھی چلے گا یہاں پر گیتا کا ایک لوگ بھی لکھا ہے گیتا بھارتیا سرناتن پرم پراؤ کا حضبود گرند ہے یہاں کیول گرند ہی نہیں پرتیک سمسیا کا سمیشن سمجھانے دکھوں کی چنیورتی اور پرمانند کی پراکتی کا مادیم ہے یہ انٹری گیٹ سے باہر کا چوٹ ہے یہاں پر آپ کو کافی ساری دکانے ایوم کھانے کی دکانے دیکھنے ملے گا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہاں پر پارکی گستل ہے آپ وہاں پر اگر اپنے وان سے آتے ہیں تو وہاں پر گاڑی پارک کر سکتے ہیں اور سامنے انٹری گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پھولو ایوم چاولو سے کافی اچھی رنگولی بنائی گئی ہے کتنا بھوے نا جا رہا ہے سنگ کے آکار کی رنگولی بنائی گئی ہے اور بنسی کے آکار کی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہے انتراشتہ گیتہ محصف دو ہزار پائیس کافی سندر ایوم بھوے نا جا رہا ہے اس کو بنانے میں کافی سمیں لگا ہوگا اور ساپ سب کے سے ہی منائے گیا ہے یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں لوگ گیتہ جانتی ایوم محصف کا آند لیتے ہیں یہاں پر کافی ساری ایونٹ ہوتے رہتے ہیں ابھی اندر بھی کافی ایونٹ چل رہے ہیں ہم آپ کو اندر ایونٹ دکھائے گے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ سسکرائب کرنا پھر ہی ہے آئیے ہم آپ کو یہاں آکے اور اندر آپ یہاں سے اپنے گھر کے لیے سوپنگ بھی کر سکتے ہیں ایک سو تیس کی ہے کہ ڈائیسو کی دو لگے گی انہوں کہہ رہی ہیں برم سروار پر آپ کو کافی پکسیوں کا جھنڈ اڑتایا دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پر کافی پکسی آتے رہتے ہیں اور لوگ پکسیوں کے لیے دانا بھی ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چیڑیوں کی چہہ چہہ سے کافی اچھا ماحول بنا ہوا ہے ابھی آپ کو میں یہاں کے جو ایوینٹ ہے وہ دکھاتا ہو یہاں پر جو پروگرام چل رہے ہیں اگر آپ کو بتایا یہ سانسکرٹک پروگرام کی سٹیٹ کا ہے تو پلیز آپ کمنٹ پرچ میں بتائیں آپ ان کی لیروں کا خندوی سنیے کتنا مجھور ہے ہم پھلال برمسروور کے اندر آگے ہیں یہاں پر سیم مندیر ہے اور ہم نے سیم مندیر میں متھا ٹیکا ہوئے ہم درسن کیے آپ کو میں دکھاتا ہوں جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ انٹری گیٹ ہے وہیں سے یہ انٹری ہو کر آتے ہیں کریپٹ فائر سارس میلا لگا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو برمسروور کے چار اور دکھائیں گے اور یہاں کے جو پروگرام چل رہے ہیں وہ ہے آپ کو کنٹینو دکھائے گے یہاں پر ہریان بھی مندیر ہے اس کے اندر بھی پروگرام چل رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اندر لے کر چلے گے اور اندر کے پروگرام دکھائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رت ہے جہاں اس رت پر ہی بھگوان سری گیرسن نے ارجن کو گیتہ اپدیس دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک رنگولی بنائی گئی ہے ارجن کے آکار کی ارجن تیر کا نسانہ لگاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر نجارہ ہے رت دیکھیں آپ کتنا وصال ہے اور کافی بڑا بھی ہے آئیے ہم آپ کو ہریانہ منڈم میں لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں یہاں پر الگ الگ اسٹیٹ کے منڈپ لگائے گئے ہیں یعنی کہ ایوینٹ ہوتے رہتے ہیں الگ الگ دن یہ ہے جو گیتہ محصب پندرہ دن چلتا ہے ہر سال ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھگوان سری کٹسن جی بنسی بجاتے ہوئے لوگ ان کے ساتھ سیلپی لے رہے ہیں ادھر آپ کو کافی ساری سوپنگ کی دکانیں دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر آپ فوٹو بھی کھچوا سکتے ہیں یہاں پر ہمارے دیش کے الگ الگ اسٹیٹ کے کلچر کو عرصہ آیا گیا ہے یہاں پر سانس کرتی کہ ہم کلچر پروگرام کافی دیکھنے کو ملے گے اور لوگ آتے ہیں گیتہ جانتی کا اچھے سے آنند لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی ساری پرانی پرانی چیزیں دیکھنے کو آپ کو ملے گی یہاں پر آ کر آپ بھی جو نولیج ہے وہ بھی کافی اسٹرونگ ہوئی گی سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ پروگرام چل رہا ہے یہ میں آپ کو انجوئ کراتا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو پلیچ کمنٹ بوکس میں بتائیں اس کو مچان نام دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ پروگرام ہو رہا ہے یہ ایسا بنایا گیا جیسے مکیا کے کھیت کی رکھوالی کرنے کے لیے ٹانڈ بنایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں اور پرالی سے جو چھت بنائی گئی ہے اور ہمارے دیش کے الگ الگ اسٹیٹ کے جو کلچر ہوتے ہیں سامان ہوتے ہیں ان کو یہاں پر درس آیا گیا ہے کافی الگ الگ طریقے سے آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گئے ایک سامنے اندر بھی پروگرام ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی اچھا نجارہ ہے ہمارے مانینی پردان منطری موڈی جی کی پھوٹو بھی بنائی گئی ہے اور ہریانے کے موڈی مانتری جی کی بھی پھوٹو بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی مدیہ پردیش پرانگن کچھ پروگرام ہو رہا ہے پروگرام سے پہلے آئیے میں آپ کو سیو مندر کا بھوے نجارہ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویسال ایم بڑا مندر بنا گیا ہے جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہ سیو جی کے درسن کر رہے ہیں ni ہے آ identity ٹوڈی ب PJ له کے درسن کر رہے ہیں ٹھیں ٹھانی نے ٹھائی ٹھیک ٹ asked یہ ہے سانسکارتک پروگرام کی سراجیہ گا آپ کو کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ کو کمنٹ بوکس میں بتائیں یہاں سے دور دور سے لوگ بچوں کے امام اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بڑے بڑے انڈولے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر گھومنے کے لئے کم سے کم آپ کے پاس دو دن ہونے چاہیے ایک دن آپ دن میں پروگرام انجوئے کرے گے اور جو نائٹ کا بھی ہوتا ہے اس کا اپنا ہی ایک الگ نجارہ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی